ہالو پرینس تو آج میں آپ کو بتاؤں گی پنجابی سٹائل کڑی کیسی بنایا جاتی ہے پکوڑا کڑی ریشپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک لیٹر لسی لی ہے اور لسی کو ہم نے تھوڑی دیر پہلے پرس سے نکار لیا ہے ہم نے دو بڑے چمچ بیسن ہم نے ایٹ کر لیا ہے اور تھوڑی سی حلدی آدھا چمچ ایٹ کر لیجئے تھوڑا سامنے لال میچ پاورڈر ایٹ کر لیجئے تکہ کرنے کے لیے ایک چھوٹا چمچ آپ اس میں نمک ایٹ کر لیجئے اس طرح سے اچھی طرح بیسن ہلدی نمک کو لسی کے ساتھ مکس کر لیجئے جو لسی بچی ہوگی اس میں ایٹ کر لیجئے اور ساتھ میں اس میں پانی ایٹ کر لیجئے پھر ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے ہم نے کڑائی لی ہے سب سے پہلے ہم اس میں مکچر ایٹ کر لیں گے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی جیسی کڑی پکتی جائے گی اس کا جو کلر ہے چیز ہوتا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوائل ہو چکا ہے کڑائی یہاں پہ تھوڑی سی تک ہے کڑی تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی اور ایٹ کریں گے جیسی بوائل آ جائے آپ کی کڑی زیادہ تک نہیں ہونی چاہیے آپ اس کو ہم تقریباً بچی سے بیس میرٹ تک پکائیں گے اب ہم پکوڑے بنائیں گے کڑی کے ایک سو بول ہم نے اس میں بیسن ایٹ کریں گے آدھا چمچ نمک اور تھوڑا سا ہلدی پاورڈر اور تھوڑا سا لال مریچر ڈال دیجئے اور ہم نے اس میں تھوڑی سی کسوری میتی ایٹ کر لیجئے اس میں ہم تھوڑی سی اجوائن اور تھوڑی سی ہنگ ایٹ کر لیجئے پھر سال سب کچھ طرح مکس کر لیجئے پھر ہم اس میں ایک باری کٹا ہوا پیاز اور ایک آلو ایٹ کر لیجئے ہم اس میں دنیا بھی باری کٹا ہوا ایٹ کر لیجئے اب اس طرح سے تھوڑا سا پانی ڈال دیجئے اور سب کچھ طرح مکس کر لیجئے یہ کی ہمارے پکوڑ کا جو مکچر ہے وہ تیار ہو چکا ہے مکسچر سے کافی سارے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں آپ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پکوڑے بنا لیجئے اگر آپ بڑے پکوڑے بنائیں گے تو اندر سے کچھے رہیں گے اس طرح چھوٹے چھوٹے بنائیں گے ہمارے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں اور اس کو پیپر کے اوپر رکھ لینا ہے تاکہ ایکسٹرہ اوئل سے نکل جائے ہماری کڑی کو پکتے ہوئے تقریباً پندرہ میٹ ہو چکے ہیں ہماری کڑی اچھی طرح مکس کر لیجئے اور پہ اس کو نمک ٹیسٹ کر لینا ہے ٹیسٹ کے بعد تھوڑا سا نمک کم ہے اس میں آدھا چمچ اور ایٹ کر لیں گے تڑکہ بنا لیتے ہیں ہم کڑی کے لیے ایک چمچے اوئلے گرم کر لیجئے سرسو کا اوئل جیسے ہلکا سا گرم ہو جائے اس میں ثابت حریم رچ ڈال دیجئے توڑ کے اور تھوڑی سی میتھی اور تھوڑی سی ہنک ایٹ کریں گے ہم اور پہ ہم ثابت دنیا اور ثابت زیرہ ایٹ کر لیں گے پھر اس میں کڑی پتہ لسن اور ادھرک ایٹ کر لینا ہے لسن سے بہت زیادہ اچھی طرح ٹیسٹ آتا ہے پھر آپ اس میں لمبا کٹا ہوا پیاز ایٹ کر لینا ہے توڑی دیر اس کو ہم پکا لیں گے آپ نے جب تب تک پکانا ہے جب تک پیاز کا قدر چینج نہ ہو جائے پھر اس میں ہم توڑی سی ہلدی پوڈر کشمیری لال مریچ پوڈر ایٹ کر لیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیجئے اس سے کیا ہوگا پیا اس کے اوپر اچھا کلر آ جائے گا اور کڑی میں بھی اچھا کلر آئے گا اس کے بعد آپ نے تڑکے کڑی میں ڈال لینا ہے وہ تھوڑا سا مسالہ جو رہ جائے گا تھوڑی سی کڑی لیجئے اس میں پریپان میں ڈال کر اس طرح سے مکس کر لیجئے ہم آج جو کڑی کا تڑکہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو کڑی کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ پاودر ڈال لیں گے اور تھوڑی سی کسوری میتی ڈال لیں گے آپ اس میں تھوڑا سا حالہ دنیا بھی ایٹ کر لیجئے باری کٹا ہوئے اس کو اچھی طرح مکس کر لیجئے اور ہم نے جو پکڑے بنا کے رکے ہوئے وہ ڈال لیجئے تب تک آپ نے کڑی کو پکڑا کے ساتھ بھی پکا لینا ہے اور تھوڑا سا گی گرم کر کے اس میں گرم گرم گی میں کشمیری لال مرچ پاودر اچھی طرح مکس کر لیجئے اور اس کے بعد کڑی میں اچھی طرح چھوڑ لگا لیجئے جب آپ اس کو سب کریں گے تو اوپر سے بہت قدر اچھا لگے گا ویڈیو اچھا لگا لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجئے گا موسیقی